بہت بڑا یونورسل ٹرث اللہ تعالیٰ نے رویل کیا ہے سورہ الزخرف آیت نمبر تیتیس سے پینتیس میں وَلَوْ لَا أَنْ يَكُونَ النَّاسُ أُمَّتًا وَاحِدًا اور اگر یہ ڈر نہ ہوتا کہ سب کے سب ایک امت بن جائیں گے یعنی سب کے سب یعنی گمراہی کا راستہ اختیار کر لیں گے ایک ہی گمراہی پہ سب جمع ہو جائیں گے لَجَعَلْنَا لِمَنْ يَكْفُرُ بِالرَّحْمَانِ لِبُیُوتِهِمْ سُقُوفًا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم رحمان کے جو منکر ہیں کافر ہیں ان کے لیے مکان ایسے بناتے کہ ان کی چھتیں ہوتی من فضوح چاندی کی وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ اور ان کے گھروں کی سیڑھیاں بھی ہم چاندی کی بنا دیتے جو لوگ اللہ کو نہیں مانتے یعنی جو کافر ہیں اللہ تعالیٰ فرمارا ہے کہ ہم ان کے گھر بھی چاندی کی بنا دیتے ان کے گھروں کی سیڑھیاں بھی چاندی کی بنا دیتے وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا وَسُّرُّرًا عَلَيْهَا يَظْتَقِعُونَ اور ان کے گھر کے دروازے بھی چاندی کے بنا دیتے اور ان کے وہ تخت بھی جن پر وہ تکیہ لگائے بیٹھے ہیں وہ بھی چاندی کے بنا دیتے وَزُخْرُفَا اور یہ سب چیزیں سونے کی بھی بنا دیتے یہی لفظ ہے زُخْرُف جس کی ورہ سے سورت کا نام سورِ اززُخْرُف ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر اس بات کا ڈر نہ ہوتا کہ سب کے سب لوگ ہی کافر ہو جائیں گے کافروں کی جو شہانہ زندگی کو دیکھ کر تو ہم جتنے کافر ہیں ان کے گھر چاندی کے بنا دیتے ان کے گھروں کے دروازے چاندی کے بنا دیتے ان کے گھروں کی سینیاں چاندی کی بنا دیتے ان کے تخت چاندی کے اور سونے سے یہ ساری چیزیں بنا دیتے کافروں کو ہم سونا چاندی سے مالا مال کر دیتے اگر ہمیں یہ ڈر نہ ہوتا کہ کافروں کی یہ شان دیکھ کے ساری کافر ہو جائیں گے ہم داتا کریں وَإِنْ كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ دُنْيَا اور یہ سب کی سب رونک والی چیزیں سونا اور چاندی دنیا کی زندگی کا سامان ہے وَالْآخِرَةُ عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ اور آخرت تو تمہارے رب کے ہاں پرہزگاروں کے لیے ہے خدا سے ڈرنے والوں کے لیے خدا کی شناخت رکھنے والوں کے لیے یہ بڑی اہم ترین آیات ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر ہمیں اس بات کا ڈر نہ ہوتا ہے کہ کافروں کے سونا چاندی سے بنے ہوئے مکانات سیڑھیاں دروازے اور یہ تخت یہ چیزیں دیکھ کے سب کے سب لوگ کافروں سے متاثر ہو کر کافر نہ ہو جاتے تو ہم کافروں کو یہ سب کچھ عطا کرتے ہیں یعنی اتنی بڑے لیول کی ازمائش ڈال دیتے کہ اہل امام پہ یہ ازمائش ڈالتے کہ اب بتاؤ اللہ کی طرف آنا ہے کہ شیطان کی طرف تو ڈر یہ تھا کہ کافروں کی یہ شام دیکھ کے سب کے سب شیطان کا راستہ اختیار کر لیتے کہ اے جہاں مٹھا اگلا کس نے ڈٹھا یعنی دنیا کی لذتوں سے فائدہ اٹھاؤ آخرت کس نے دیکھی ہے تو اس چیز کا ڈر تھا اس کے بغیر ہی لوگ رحمان سے غافل ہو چکے ہیں آج کسی کے پاس دولت ہے تو لوگ کہتے ہیں دیکھیں جی اللہ کا بڑا فضل ہے اس کے پر کوئی دنیاوی منصب ہے اس کو وہ اللہ کا فضل سمجھ رہا ہوتی ہے حالانکہ یہ ضروری نہیں فضل ہو بھی سکتا ہے اگر حضرت ابوبکر عمر عثمان علی والی خلافت ہو اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ازمائش ہو سکتی ہے اگر جو ہے وہ آلِ امیہ اور آلِ عباس جیسی خلافت ہو سو کارڈ یا ملوکیت تو ان آیات کی روشنی میں میرے بھائیو یہ بات کھل کے سامنے آگی کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جس کو بھی کوئی مالوں مطا دیا ہے تو وہ دنیا کی زندگی کے برتنے کا سمان ہے اس کی بنیاد پہ اس کی آخرت کا فیصلہ نہیں ہونے والا صحیح بخاری میں حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دو چیزیں ایسی ہیں جس کے بارے میں اکثریت انسان انسانوں کی اکثریت غافل ہے ایک صحت اور دوسری فرصت یعنی اس کو انڈر ایسٹی میٹ لوگ کرتے ہیں صحت تو کسی وقت بھی جا سکتی ہے تو جب تک صحت ہے اللہ تعالیٰ کو رسپانس کر لیا جائے اور فرصت یعنی ٹائم کی ویلیبیلٹی ہے اس کو بھی لوگ یعنی ضائع کرتے ہیں پھر صحیح مسلم میں حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا اور آخرت کی مثال اس طرح ہے جیسے کوئی سمندر میں انگلی ڈبوئے اس کے ساتھ جو پانی لگتا ہے وہ دنیا کی زندگی ہے اور سمندر انفینٹ آخرت کی زندگی ہے یہ حدیث بھی آپ کو اس چپٹر میں مل جائے گی ایک اور حدیث ہے صحیح مسلم کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ صحابہ اکرام اور عمردوان کو لے کر مدینہ شریف سے باہر نکلے ایک گندگی کے دھیر کے پاس کھڑے ہوئے جہاں پہ ایک گلی سڑی بکری تھی بکری کا بچہ مرہ پڑا ہوا تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص ایک درم کے بدلے سے خرید لے گا صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کبھی نہیں ہم خریدیں گے تو آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے نزدیک پوری دنیا اور جو کچھ اس کے اندر ہے اس کی اہمیت اس گلی سڑی بکری جتنی بھی نہیں ہے جسے تم ایک درم میں خریدنا پسند نہیں کروگے اللہ تعالیٰ یعنی تم اسے پسند نہیں کر رہے ہیں اللہ کے نزدیک دنیا اس سے بھی زیادہ حقیر ہے جس کے پر لوگ مرتے ہیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صحیح مسلم میں یہ حدیث ہے کہ انسان کہتا ہے میرا مال میرا مال میرا مال پھر آپ نے وہ سورہ تکاثر پڑی الہاکم التکاثر حتی زورتم المقابر تمہیں مال کی کسرت کی طلب نے خسارے میں ڈال دیا یہاں تک کہ تم نے قبروں کا موں دیکھ لیا ان قریب تم جان جاؤ گے ان قریب تم جان جاؤ گے یعنی جب قیامت آئے گی یہ مرتے ہی قیامت قائم ہو جائے گی اور پھر قیامت والے دن تم سے اللہ تعالی نے جو نعمتیں دی ہیں ان نعمتوں کے بارے میں پرسش ہوگی تو صحیح مسلم کی الفاظ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انسان کہتا ہے میرا مال میرا مال میرا مال حالانکہ اس کا مال تو وہ ہے جو اس نے کھا لیا یا پہن کر بوسیدہ کر دیا باقی جو کچھ بچ گیا وہ تو اس کے وارثوں کا مال ہے جو اس کے مرنے کے بعد بانٹیں گے پھر بخاری اور مسلم دونوں میں یہ حدیث موجود ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ابن آدم کے پاس اگر سونے کی دو وادیاں ہوں تو وہ تمنا کرے گا میرے پاس تیسری بھی آ جائے اس کا پیٹ صرف قبر کی بٹی پھرے گی پھر بخاری اور مسلم کی متفق انہوں نے حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا انسان کے تین دوست ہیں ایک ہی اس کے ساتھ قبر میں جاتا ہے اور وہ اس کے آمال ہیں باقی اس کے دو دوست باہر رہ جاتے ہیں اس کے رشتہ دار اور اس کا مال یہ باہر ہی رہ جاتے ہیں قبر میں صرف آمال جاتے ہیں جو اس نے کیے نیک یا برے پھر صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ دنیا کی زندگی مؤمن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے جو دنیا میں جنتیوں والی زندگی گزار رہا ہے وہ سمجھ لے کہ اس کی آخرت سٹیک پہ لگی بھی ہے یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ دویں جانے مٹھے باہو یہ تو ہوئی نہیں سکتا تھا یعنی دنیا کی کاسٹ پہ ہی آپ کو آخرت ملنی ہے جو سورہ توبہ میں آیا ہے کہ ہم نے مومنین کی جانے اور مال جنت کے عوض خرید لی ہیں جان بھی خرید لی مال بھی خرید لیا تب جنت دیں گے سورہ توبہ میں آتا ہے تو یہ بڑا مشکل معاملہ ہے اس کے اوپر فلبدی مجھے بشمار احادیث یاد ہے اس کے علاوہ صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے دوزخ کو شہوات سے ڈھام رکھا ہے دنیا کی لذتوں سے اور جنت کو ڈھام رکھا ہے ناغوار چیزوں سے یعنی دنیا کی پریشانی ہیں مصیبتیں یہ صحیح مسلم میں دیث ہے اور اس کی ایکسپلینیشن ہے ابو دعود میں ترمزی میں اور سنن نسائی کے اندر کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے جنت کو پیدا فرمایا تو حضرت جبرائیل علیہ نبینا علیہ السلام سے کہا کہ جاؤ جبرائیل جنت دیکھ کے آؤ دیکھ کے آئے اللہ نے فرمایا کیسا پایا جنت کو کہا یا اللہ بڑی خوبصورت ہے مجھے نہیں لگتا کہ کوئی شخص بھی ایسا ہوگا جو اس جنت میں جانے کی کوشش نہ کرے تو تو تن مندھن لٹا دے گا اللہ نے فرمایا اچھا اے ڈیس ہوک ہے اے بریکٹ اچھ پھر اللہ تعالیٰ نے جنت کو دنیا کی ناغوار چیزوں سے ڈھام دیا یعنی دنیا میں تکلیف آئیں گی پرشانی آئیں گی پھر شریعت کی پابندیاں حلال و حرام کا فرق کرنا نمازوں کی پابندی حقوق العباد کا خیال رکھنا کتنی تکلیف روزانہ پانچ وقت کی نماز پڑھنا کوئی سان کام ان ساری چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے جنت کو گھیر دیا یعنی جو یہ ہرڈلز آپسٹیکلز یہ کراس کرے گا وہ جنت تک پہنچے گا اور جبریل سے کہا اب جنت کو دیکھ کے آؤ نا وہ دیکھ کے آئے نا ان کا یا اللہ مجھے نہیں لگتا کوئی بندہ جنت میں پہنچنے میں کامیاب ہوگا اڈے کڑگل آج ہڈے نے انہوں پنجابی کہتے ہیں کڑگا آنکڑے لگا دی ہیں پہنچنے کے لیے اتنی ہرڈلز اتنی آپسٹیکلز مجھے نہیں لگتا کوئی جنت میں پہنچنے میں کامیاب ہوگا یہ حضرت جبریل فرشتوں کا سردار کہہ رہا ہے پھر اللہ نے فرمایا اچھا ذرا دوزخ کو دیکھ کے آؤ جہنم کو دیکھ کے آئے کہا یا اللہ اتنا سخت عذاب مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بندہ ایسے عمل کرے کہ وہ دوزخ میں جانے کے لیے کوشش کر رہا ہو توبہ 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 ایڈا سوک ہے اللہ نے فرمایا تھوڑی دیر کے لیے یعنی ان کو سٹے کروا کے اور دوزخ کو ڈھانپ دیا دنیاوی شہوات سے دنیا کی لذتوں سے اور فرمایا اب جا کے ذرا دیکھو جبریل اسلام جب دوبارہ گئے دوزخ کو دیکھنے کے لیے کہ دوزخ تو ہر بندہ ہی پہنچ جائے گا سلپ ہو کے اتنی زیادہ یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کے لالچے رکھی یہ دنیا کی ساری آسائش ہیں دنیا کی ساری لذتیں دنیا کی ساری کی ساری یہ یاشیاں یہ گھیرگار کے انسان کو دوزخ میں لے جانے والی تو جبریل اسلام نے کہا یا اللہ مجھے نہیں لگتا کہ اب کوئی شخص دوزخ سے بچ پائے گا تو نے ایسے یہ معاملات کر دی ہیں کہ لگتا ساری دوزخ میں چلے جائیں گے یعنی وہ جبریل جو تھوڑی دیر پہلے ایک سٹیٹمنٹ دے رہے تھے 180 ڈگری بدل گئی کیوں بدل گئی کیونکہ جبریل اسلام نے تار جمید صاحب کے لیکچرز نہیں سنے ہوئے تھے میرے بھائیوں خدا بڑا ڈڑا ہے خدا کا کبھی ایک رخ بیان نہ کریں یہ یعنی میں نے گھر تو نہیں یہ ساری حدیثیں بخاری مسلم سے ہیں یہ کوئی قصہ کا نہیں ہے تو نہیں صوفیاء کی کتابوں کی لکھی بھی میں بیان کر رہا یہ بخاری مسلم بیان کر رہا ہے یہی وجہ ہے صحیح بخاری محدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک چورہے کے پاس سے گزرے کچھ صحابہ کہکے لگا رہے تھے ہاس رہے تھے اب رک گئے آپ نے فرمایا جو کچھ میں جانتا ہوں اگر تم جانتے ہوتے تو بہت کم ہستے زیادہ رویا کرتے ہیں آج مجھے ایک بھائی پوچھ رہے تھے جی مطار جمید صاحب کہتے ہیں کہ آج کل کچھ نوجوان مبلغین ہیں انہوں نے لوگوں کو یعنی خدا سے دور کر دیا ایک تھانے دار کا کونسپٹ دیا ہے خدا کے بارے میں یہ تھانے داری والا معاملہ نہیں ہے میرے بھائیو یہ خدا کا وہ تعرف ہے جو قرآن کے اندر ہے جو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں کروا ہے پورے قرآن کے اندر قرآن کا جو مزاج ہے اس میں کہیں یہ بات نہیں آئی ہے کہ آپ اللہ کے نافرمان ہوں اور ڈٹے رہیں اور اللہ معاف کر دے گا Not at all ہمیشہ یہ آیا ہے کہ جس شخص نے اللہ کی طرف رجوع کیا توبہ کی اپنی اصلاح کی پھر اللہ تعالیٰ کو غفور رہیم پاؤں یعنی اس کے اوپر درجنوں آیات ہیں میں نے مسئلہ نمبر 18 توبہ اور گناہ کبیرہ کے اوپر اس میں یہ ساری آیات ڈسکس کی ہیں جسے شوق ہے تو وہ دیکھ لیں تو یہ بڑا کریٹیکل ایشو ہے لیکن اس کے بعد پھر موجہ ہی موجہیں جی صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے اللہ تعالیٰ قیامت والے دن ایک ایسے شخص کو بلائے گا جس نے دنیا میں بڑی اجازی کی زندگی گزاری ہوگی لیکن اللہ تعالیٰ کو ریسپانس نہیں کیا ہوگا اللہ تعالیٰ ہمیں کہا فرشتو ذرا اس کو پکڑ کے ایک دوزر کا پھیرہ لگواو نا ایک کی پھیرہ کہندہ نے ایک پھیرہ لگے گا ایک پھیرہ لگے گا نا اللہ تعالیٰ اس کو بلا کے پوچھے گا ہاں بھئی کوئی دنیا میں تُو نے اسائش کا دن گزارا کہے گا یا اللہ تیری عزت کی قسم میں نے دنیا میں کبھی اسائش نہیں پائی حالانکہ پوری زندگی ایسے ہی گزری ہے لیکن دوزر کا ایک پھیرہ وہ سارا نشہ کافور کر دے گا سارے کا سارا نشہ ابھی آپ دیکھ لیں نا ایاشی کی زندگی ہوتی ہے جیسے ہی جناب گردے فیل ہوتے ہیں شوگر ہو جاتی ہے وہ جناب کل میں پرویز مشرف صاحب کی ایک آن لائن ان کو لیا وا تھا صافی نے وہ تو لاغی نہیں رہا تھا وہ مشرف ہے اس کی تو واضح نہیں تھی نکل رہی کس طرح مکے لہراتا تھا اور اب مجھے تو پہلے لگا شاید کوئی عورت بول رہی ہے پھر میں نے غور سے دیکھا میں نے کہا تو مشرف صاحب ہے اور وہ آز بھی بیٹھ گئی یہ وقت کے ساتھ ہر چیز کافور ہو جاتی ہے تو اور پھر اسی مسلم شریف کی حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کہا ہے کہ اس شخص کو بلاؤ جس نے دنیا میں بڑی مفلسی کی زندگی گزاری لیکن مجھے رسپانس کیا اور فرشتو ذرا اسے ایک جنت کا پھیرہ لگاؤنا وہ ایک پھیرہ لگوائیں گے نا پھر اللہ پوچھے گا اوہ دنیا میں کوئی تکلیف دیکھی کہے گا یا اللہ تیری عزت کی قسم کوئی تکلیف نہیں دیکھی اگر یہ ہمیشہ کی کمیابییں مجھے ملنی تھی تو وہ تکلیف ہی بھول جائے گا دنیا میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ انسان کو جب اپنی محنت کا پھل ملتا ہے تو انسان کو وہ یعنی میں اکثر کہتا ہوں کہ ہم یونیورسٹری لائف کے اندر کتنی مشکل سے پڑھتے تھے میکینیکل انجیننگ کے دوران پوری پوری رات جا کے فجر پڑھ کے سویا کرتے تھے آج ہمیں یاد بھی نہیں ہے کہ ہم نے وہ پانچ سال کی اس تکلیف میں کٹے ہوئے حالانکہ یہ تو یہ اسائش بھی ختم ہو جانے والی ہے اصل زندگی تو آخرت کی ہے اور یہ ایک کانٹے کی بات ہے جو سارے صحیفوں میں اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں فرمایا سورة العلا میں بل تؤثرون الحیات الدنیا تمہارا اصل مرض یہ ہے کہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو والآخرت خیر وعبقا جبکہ آخرت بہتر بھی ہے اور ہمیشہ رہنے والی ہے انہادا لفسحف الاولا یہی ایک کانٹے کی بات یونیورسل ٹروت پچھلے سارے صحیفوں میں ساری آسمانی کتابوں میں ایک ہی کانٹے کی بات تھی انہادا لفسحف الاولا صحف ابراہیم و موسیٰ چاہے وہ قرآن سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کے صحیف ہوں یا موسیٰ علیہ السلام کے ایک ہی کانٹے کی بات تھی کہ دنیا کی زندگی آرزی ہے اصل زندگی آخرت نہیں ہے تو اس ٹاپک پہ بے شمار بولا جا سکتا ہے میں اس ٹاپک کو یہی پہ کنکلوڈ کرتا ہوں اس حدیث پہ جو بخاری اور مسلم دونوں میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے اللہ محمد اور آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بس اتنا ہی رزق دینا کہ ان کی روح اور جسم کا رشتہ برقرار رہے بس سانس چلتی رہے اتنا مجھے رزق ملے میں اس پہ خوش ہوں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بخاری اور مسلم مليک سانس چلتی رہے